نماز وہ سہارا ہے جس کے بغیر انسان بے سہارا ہے اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تمہاری سنے گا تو وہ تمہارے ایمان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا نماز کی پبندی برے وقت کو بھی اچھے وقت میں بدل دیتی ہے اللہ کی دیگر ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں جا وہ رسی کھنچتا ہے تو انسان مو کے بال گرتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے اور جو اس پر بروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے اور جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا ہو سکتا ہے جس چیز کے لئے تم دعا مانگتے ہو وہ تم سے بس ایک ہی دعا کی دوری پر ہو اور پھر جب ہر طرف راستے باندھ نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لئے بہت بہترین راستے کھولنے والا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں پانچ مرتبات تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے کیوں نہ ممکن اور ممکن میں خود کو الچایا ہوا ہے اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنا ہے تم جنت کو نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسا کام کرو کہ جنت تم کو مانگے اور جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے اور بے شرق قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہمارے لئے ہر الجن کا واحد حل ہے خوشی آسل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے جو آپ کی طاقت اور آپ کی مرضی سے باہر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بچے کو جب تکلیف یا بیماریاں آتی ہیں اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کے روپ میں نہ بھی بیان کریں وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے موسیقی